مزے کی چیز آپ کو میں بتاؤں اس کا جو سنروف ہے اس میں بہت ہی خاص فیچر ہے جو کہ ہے انٹی پنچ یعنی کہ اگر آپ اس کا سنروف کلوز کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹلی اگر کسی کا ہاتھ اس کے سنروف میں آجاتا ہے تو یہ خود ہی رک جائے گا واپس چلا جائے گا یہ بند نہیں ہوگا جو کہ ایک میرے خیال سے بہت ہی یوسفل فیچر آپ اس کو آجتا ہے بہت اچھا بھی اس ویڈیو اس پاورڈ بائے سیگل موٹرز راول پنڈی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کی گاڑی خریدنی ہے یا اپنی کسی کار کی موڈیفکیشن کرانی ہے تو آج ہی سیگل موٹرز کا وزٹ کریے گاڑیوں کی خرید و فروخت کا ایک باعتماد ادارہ جہاں پر آپ کو ملیں گی ہیوی بائیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز کارز کی وسی ترین رینج اور تمام طرح کی پاکستانی گاڑیاں جن میں ایسیو ویز شامل ہیں اور ہر طرح کی کارز شامل ہیں اور جرمن کارز میں بھی سب طرح کی ورائیٹیز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی امپورٹیڈ گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر سیگل موٹرز پر مل سکتی ہے ایڈریس اور فون نمبرز آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر سوفٹ پلاسٹک میں اس کا سٹیرنگ ویل ہے کروز کنٹرول یہاں پر موجود ہے یہاں پر وائس کنٹرولز موجود ہیں ملٹی میڈیا کنٹرولز موجود ہیں بلٹ کالٹی بہت اچھی ہے کئی لوگ یہ سوچتے ہوں کہ سی کڈی دیفرنٹ ہوگا سی بی او سے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے یہاں پر جو اس کا سی کڈی ویرینٹ ہے یہ بھی بہت بہت فائنسٹ بلٹ کالٹی ہے اس کی انسٹرومنٹ کلسٹر آپ اس کا دیکھ لیچے ملٹی انفرمیشنل ڈیسپیس سکرینز موجود ہیں اس میں آپ کو گاڑی کی تمام تمام ضروری انفرمیشن ملتی ہے جس میں گاڑی کا ٹائر پرویشنل مونیٹرنگ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ کارڈومیٹر اور ٹیکومیٹر بھی اس میں آپ کو ڈیجیٹل میں دیا جاتا ہے سپیڈ اس کی ٹو ہنڈڈ کلومیٹر تک لیمٹ کی گئی ہے یہاں پر آجائیں تو سرکلر شیپ میں ایووینٹ ہے جو کہ کچھ اس طرح سے گلاسی فینش میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر جو مٹیریل ہے یہ پلاسٹک ہے اس کو تھوڑا سے امپروف کرنے کی ضرورت ہے بٹسنا برا بھی نہیں ہے یہاں پر جو چیز ہے یہ ایک پلاسٹک مجھے نہیں لگ رہی یہاں پر کچھ پیٹرن بھی ہے اس کے اوپر بہرحال یہ پلاسٹک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے نیچے سیم وہی پلاسٹک ہے یہاں پر آپ کو گلاسی پینل دو ایوینٹس موجود ہیں انفوٹینمنٹ سسٹم بھی ہے اور اس میں آپ کو ایسی بھی ملتا ہے اور انفوٹینمنٹ سسٹم یہاں پر ہے ایسی نیچے ہے اس میں سیمی ڈیجیٹل ایسی ہے سکرین موجود ہے یہاں سے ایسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک روٹر نوب دی گئی ہے مینیل ایسی نہیں ہے اس میں تھوڑا سا ڈیجیٹل ٹچ ہے ڈیجیٹل اور مینیل کو کمبائن کر کے ایک نئی چیز دی گئی ہے جو کہ تھوڑا سا موڈرن لگتا ہے اچھا لگتا ہے یہاں پر گلاسی پینلز ہیں سلور اور بلیک میں جو کہ گاڑی کی انٹیئرور کو مزید پریمیم لکھ دیتے ہیں ہیزر لائٹ ہے اس کے لیوہے نیچے پاور آٹلیٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر یو ایس بھی موجود ہے اور مزید اس میں فائی سپیڈ ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن ہے ٹرپ ٹونکلی بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں یہاں پر آٹومیٹک ہے یہاں پر مینیل ہے سی وی ٹی کے بجائے ڈی سی ٹی بہت قوک ہوتی ہے اس کی شفٹنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے فیول ایوریج کی بات کریں تو یہ تقریباً آپ کو پروائیڈ کرتی ہے کمپنی کے مطابق سترہ اٹھارہ یہاں پر آجائیں تو اس میں مینیلی کنٹرول ہینڈ بریک ہے آم ریس اس کے نیچے کمپارٹمنٹ بھی ہے آئیوری بیچ کلر کی لیڈر سیٹس ہیں اس کی فیل بہت اچھی ہے انتہائی پریمیم ہے گاڑی کی جو سیٹس ہیں یہ کافی گریپی ہیں کافی کمفرٹیبل ہیں میں اس کو ون ہنڈرڈ این ٹونٹی تک لے کر گیا ہوں بہت بہت اچھی گریپ پروائیڈ کرتی ہے اس کی سیٹس جو کہ کانفیڈنٹ رائیونگ ایکسپیرینس دیتی ہے یہاں پر اگر آجائیں تو دو ائر بیگز ہیں اس میں اور مزید کی بات آپ کو میں بتاتا چلوں اس میں کروز کنٹرول کے ساتھ ساتھ آپ کو سن روف کا اپشن دیا جاتا ہے جو کہ پرسنلی مجھے بہت پسند آیا ہے میرا فیوریٹ ہے اس کے علاوہ روف پر آجائیں تو یہاں پر سن شیڈز ہیں اور یہاں سے اس کا سن روف اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں لائٹس کا اپشن ہے آرٹو نیمنگ نہیں ہے یہاں پر سیون انچز کا ہے سکرین موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلی چیز ایڈجیسٹیبل ہیڈ لائمز ہیں یہ الیکٹرو مینگنیٹک ٹرنک ریلیز ہے جو کہ تقریبین اکثر گاڑیوں میں ہوتا ہے اس میں بھی موجود ہے یہ ہے مین وہ چیز جو کہ پاکستان کی پہلی گاڑی ہے عام طور پر آپ اس فیچر کی وجہ سے یوز جیپنیز کاز خریدنے پر مجبور ہوتے تھے اور میں اس کو یوز کر چکا ہوں بہت ایفیشنٹ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ الیکٹریکل سائیڈ ویو میررز ہیں اور جو مزیگی چیز ہے اس کے سائیڈ ویو میررز ہیں یہاں پر آپ کو ہیٹیڈ سائیڈ ویو میررز دیا جاتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا فیچر ہے نیچے سیم آپشنز ہیں فیولیڈ اوپنر اور ٹرنک ریلیز دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آجیں تو گلو کمپارٹمنٹ آویلیبل ہے بیلڈ کوالیٹی بلکل سیمیلر ہے جیسا کہ سی بی یو کی تھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ اس کے جو پارٹس ہیں بنتے باہر ہی ہیں وہاں سے اس کے پارٹس پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں پر اس کو اسیمبل کر دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی منفیکشنگ پاکستان میں ہو رہی ہے تو آپ کو بیلڈ کوالیٹی میں کوئی ڈیفرنس فیل ہوگا آپ کا جو ڈرائیور ڈور ہے یہاں پر بلاسٹک موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر آئیوری بیج لیدر کا یوز کیا گیا ہے جو کہ اس کے پریمیم ٹچ ہے جب آپ گاڑی کو اگر آپ کو ہوا کی آواز آ رہی ہے کیونکہ میں ایک ایسی انوائیمنٹ میں ہوں جہاں پر ہوا بھی موجود ہے در ادر تو اس کے لیے یہاں پر دیکھیں تو آئیوری بیج کا یوز کیا گیا ہے جو کہ اس کے انٹیریئر کا ہے تو ڈور پر جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو پریمیم نیس فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر الیکٹریکل ونڈوز ہیں اس میں آٹو کا اپشن نہیں ہے اچھا ایک مزے کی چیز آپ کو میں بتاؤں اس کا جو سنروف ہے اس میں بہت ہی خاص فیچر ہے جو کہ ہے انٹی پینچ یعنی کہ اگر آپ اس کا سنروف کلوز کر دیں اور ایکسیڈنٹلی اگر کسی کا ہاتھ اس کے سنروف میں آ جاتا ہے تو یہ خود ہی رک جائے گا واپس چلا جائے گا یہ بند نہیں ہوگا جو کہ ایک میرے خیال سے بہت ہی یوسفل فیچر آپ اس کو کہہ دا ہے بہت اچھا فیچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی فرسٹ لک ہے اس کے انٹیریئر کی اگر یار ویڈیو شیکی ہو رہی ہے اس کے لئے ہم سوری میں ہاتھ سے ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں اپنا فون یوز کر رہا ہوں کیونکہ سامان وغیرہ پیکٹ ہے کیونکہ سامان وغیرہ نکالنے کے لئے سو بیک سائیڈ اس طرح سے ہے یہاں پر بھی آئیوری بیج لیڈر ہے انتہائی کمفورٹیبل سیٹس ہیں لیکس پیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کچھ اس ٹائپ کی لیکس پیس ہے میں فرنٹ پر میں بھی بیٹھا تھا اور میں نے اپنی کمفورٹیبل پوزیشن پر سیٹ سیٹ کیوی تھی یہاں پر میری فنگرز تو انسٹ ہو رہی ہیں اتنا ڈسٹنس ہے اپروکسیمیٹلی تو نیز بڑے کمفورٹیبل ہیں کوئی یہاں پر ہمپ نہیں ہے تو تین بندے بیک پر کمفورٹیبلی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اگر ریئر ڈور کی بات کریں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کا ریئر ڈور ہے سیم پلاسٹک کے ساتھ آئیوری بیج ہے اور یہاں پر آپ کو ملتا ہے جی دور لیچ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے سلور کلر کا دور کی تھیم اپروکسیمیٹلی سیم ہی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ سائیڈ پر آ جائیں تو یہاں پر اچھا مین چیز شارٹ فن اینٹینہ اس میں دیا گیا ہے جو کہ پر انسٹال ہے ہاں لیکن وائٹ کلر میں ہوتا تو آئی ٹھنک کے زیادہ خوبصورت لگتا بٹ بلیک میں بھی چلو چل جائے گا کوئی مثلا یہاں بعد میں کلر کروا دینا یا سپریے پینٹ کر دینا بعد میں اس پر اگر آتے ہیں سب سے مین چیز یہاں پر ہے اس میں آپ کو دیئے گئے ہیں بیک سیٹ پر کیا کہتے ہیں سنسرز دیئے گئے ہیں پارکنگ سنسرز جو کہ میں آپ کو پھر بولوں گا کہ ایک بہت اچھا فیچر ہے اس لیک کی گاڑی کے لیے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے اس میں آپ کو ریئر پارکنگ سنسرز دیئے جاتے ہیں بیک پر تمام لائٹس ہیلوجین بلپز میں ہیں یہاں پر آپ کو اس طرف جو ہے اس میں فوگ لیمپ ملتا ہے اس طرف اس میں ریورس لیمپ ملتا ہے ایک فوگ لیمپ ہے ایک ریورس لیمپ ہے کور چیز یہاں پر ریئر ویو کیمرہ اس میں پری انسٹالڈ ہے تو بعد میں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے چنگان کا لوگو ہے اس طرف آپ کو ایلسون کی بریننگ ملے گی اس طرف آپ کو چنگان کی بریننگ ملے گی دومیئر کی بریننگ یہاں نیچے موجود ہے جو کہ کروم ٹائپ کی فنشنگ میں ہے ایکسٹیئر کی بات کرتے چلیں تو دور لیچز یہاں پر اس کے اس میں ہیں پلاسٹک میں ہیں باڈی کلرڈ ہیں اور فرنٹ والے جو اس کے دورز ہیں یہاں پر آپ کو کی ہول کا اوپشن دیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے اس کی سی کے ٹی ویرینٹ کی لک ہے یہاں پر فیول ہے موجود ہے ٹریمنگ یہاں پر موجود ہے ونڈوز کی باٹم پر سائیڈ ویو میرز کی طرف آجائیں تو اس میں آپ کو لیکٹر کے لیے کنٹرول ہیٹڈ سائیڈ ویو میرز دیا جاتے ہیں جو کہ باڈی کلرڈ ہے بلیک اور ویڈ کے کمبینیشن میں ہیلوزن بلپ میں ٹرن سگنل کا اوپشن موجود ہے ہیٹڈ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ گاڑی بہت پسند آئی ہے یہاں پر آپ کو اس میں اجیسٹیبل لیمپس کو اوپشن دیا گیا ہے جو کہ بہت اچھا فیچر ہے یہاں پر ایلیڈ پروجیکٹر لیمپ کا اوپشن موجود ہے اجیسٹیبل ہے جو کہ یہ والا جو ویڈینٹ ہے اس میں آپ کو ملٹی ریفیکٹر لیڈ پروجیکٹر دیا گیا ہے گاڑی کی لک فرنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے بہت موڈرن بنتی ہے تو مجھے تو اس کی پرسنلی لک بہت پسند آئی ہے سپیشلی بٹر فلائے گریل جو اس کی ہے یہ بہت اگریسیب لگتی ہے فرنٹ سے اگر آپ اس طرح سے اس گاڑی کو دیکھیں تو گاڑی کی لک بہت مزیدار بنتی ہے دوسری سائٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کی لک ہے یہاں پر کروم ٹرمنگ موجود ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر اس میں لیڈی ڈی آریلز موجود ہیں جو کہ فوگ لائمز کی جگہ پر ہیں اچھا میں نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ دی آریلز جو ہیں یہاں پر کیوں دیا گیا آپ جو عام طور پر یہاں پر فوگ لائمز ہوتے ہیں تو کمپنی کا کہنا یہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ عام طور پر ہوتے ہیں یہاں پر فوگ لائمز اس گاڑی میں کیونکہ اس کے ہیڈ لائمز میں آپ کو ایڈیسمنٹ دی گئی ہے اس کی بیم جو ہے وہ ایڈیسٹیبل ہے تو اس ایڈیسمنٹ کی وجہ سے آپ کو فوگ لائمز کی ضرورت نہیں پڑتی یا کم پڑتی ہے تو پھر اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر دیئے ہیں ڈی آریلز جو کہ ایلی ڈی میں ہے فرنٹ لک گاڑی کی کچھ اس طرح سے ہے میں آپ کو ایک 360 لک دیتا ہوں گاڑی کی سائیڈ لک گاڑی کی کچھ اس طرح سے ہے ٹائز کی طرف اگر بڑھتے چلیں تو اس گاڑی میں آپ کو دیے جاتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو گاڑی میں اکثر گاڑیوں میں بعد میں لگوانی پڑتی ہے تو اس میں آپ کو پری انسٹالڈ ملیں گے یہاں پر 15 انچز کے جو ویلز اس میں آپ کو دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر ونٹی لیٹڈ ڈسک بریک ہے میک پرسن سٹڈ سسپنشن کے ساتھ بیک سیٹ پر ڈرم بریک آپ کو دی گئی ہے تورین بیم سسپنشن کے ساتھ اس کے لئے اس گاڑی میں آپ کو ایسی چینڈرڈ ملے گا اور میں اس کو ڈرائیو کر کے چیک کر چکا ہوں تو نو ڈاؤٹ کہ گاڑی کی گرپ گاڑی کی بریکنگ اور گاڑی کی ہینڈلنگ بہت اچھی ہے تو یہ تھا آج کا ایک ریویو چنگین ایلسون سی کے ڈی ویرینٹ کا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس گاڑی کے مطالق مزید انفرمیشن چاہتے ہیں کوئسن پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا اس پر کال کر یہ کال کر کے آپ باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی گاڑی کی سائیڈ لک ایک چیز رہ گئی میں آپ کو اس کا ٹرنک اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں الیکٹرو مگنیٹک بوٹ اوپنر دیا جاتا ہے جو کہ کافی آسان ہو جاتا ہے یہاں پر کاؤسٹ کٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس میں آپ کو یہاں پر انسولیشن پری انسٹالد ملے گی یہ جی کچھ اس کے بوٹ کی سیٹنگ ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں سپیر ٹائر بھی دیا گیا بٹ اگر الوئی ویل ہوتا تو بہت اچھی بارتی بٹ پیر ویل موجود ہے انجن کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا انجن دکھاتے ہیں جلتی سے 105 ہارس پاور کا انجن ہے اس کا 145 این ایم ٹاک پر ڈیوز کرتا ہے 1500 سی سی ڈیول آور ہیڈڈ کیم ان لائن 4 سیلنڈر پیٹرل انجن ہے بلیو کور ویوی ٹی آئی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ان کلین انجن ہے مطلب کوئی آپ کو رفنس انجن میں فیل نہیں ہوگی انجن بے اس کا کچھ اس طرح کا ہے یہاں پر بھی انسولیشن موجود ہے فرنٹ اور بیک سائیڈ پر تو عام طور پر ہوتا ہے یہ چیزیں ان گاڑیوں میں نہیں دی جاتی یہاں پر انسولیشن موجود ہے دیول خلچ 5 سویٹ آرومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے اپروکسیمیٹلی 12 سے 13 کی ایوریج دے گی آپ کو یہ گاڑی تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ ریویو پسند آیا ہوگا اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگا کریں سو تھانکس تو چینگان کہ انہوں نے ہمیں سیکیڈی ویرینٹس کو دیکھنے کا موقع دیا چلانے کا موقع دیا بہت مزہ آیا گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہے آپ مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اس گاڑی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں سو مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دی جائے اللہ حافظ